انیس سو چالیس کے دہائی کے آخر میں سوویت یونین بہت زیادہ پرعظم ہو چکا تھا کہ اپنی سٹریٹیجک بومبنگ صلاحیت امریکہ کے برابر کر دے اس وقت سوویت یونین کے پاس صرف ایک بومبر تھا جو دشمن کے دور دراز علاقوں میں جا کے بوم گرا سکتا تھا اور یہ بومبر تھا تی یو فور بول جو کہ دراصل امریکہ کے بی ٹوانٹی نائن سپر فورٹریس کی کاپی تھا جو کہ سوویت یونین نے ریورس انجینرنگ کر کے بنایا تھا جس پر ہم پہلے سے ہی تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن سوویت یونین اپنا بومبر بنانا چاہتا تھا جو کہ تی یو فور بومبر سے بھی بہترین ہو میکولین اے ایم تھری ٹربو جیٹ انجین کی ڈیولپمنٹ نے سوویت یونین کے لیے ایک بڑے جیٹ پاورڈ بومبر کے خواب کو ممکن بنا دیا تھا نائنٹین ففٹی میں ٹوپلوف ڈیزائن بیورو نے ٹی یو ایٹی ایٹ کے نام سے پروٹائپ پر کام کرنا شروع کر دیا اور دو سال کے اندر اندر انہوں نے پہلا پروٹائپ بنا لیا جس نے ستائیس اپریل انیس سو باون میں اپنی پہلی پرواز بھری اور جب اسے سرویس میں شامل کیا گیا تو اس کا نام ٹی یو ایٹی ایٹ سے تبدیل کر کے ٹی یو سکسٹین رکھا گیا یہ ایک نیا بڑا سویپٹ ونگز اور دو بڑے انجنز پر مشتمل بومبر تھا اور یہ بومبر اکیلا ہی فیب نائن تھاؤزن جیسا بومب کیری کر سکتا تھا جو کہ سوویت فورسز کے سب سے بھاری بومز میں سے ایک ہے اس کے علاوہ یہ کئی نیوکلر ویپن بھی کیری کر سکتا ہے یہ ایک ہائی الٹیچوڈ فری فال بومبر ہے جس میں سوویت یونین کے کروز میزائلز بھی کیری کرنے کی صلاحیت ہے اس بومبر کو آپریٹ کرنے کے لیے چھے سے سات کرو میمبرز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی سپیڈ ایک ہزار پچاس کلومیٹر پر آر ہے اور اس کی رینج سات ہزار دو سو کلومیٹر ہے اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اس میں چھے سے سات گنز انسٹال کی گئی تھی جو کہ تئیس ایم ایم کی تھی دو دورسل میں دو وینٹل ریموٹ ٹرٹ میں دو مینڈ ٹیل ٹرٹ میں اور ایک فارورڈ نوز میں فکس ہے اس میں میزائلز کے لیے دو ہارڈ پوائنٹس ہیں جو کہ انڈر ونگے اور بومز اور میزائلز کے لیے بوم بھی بھی موجود ہے جو کہ اس کے ویرینڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کئی قسم کے انٹی شپ میزائلز بھی کیری کر سکتا ہے سوویت یونین نے انیس سو باون سے لے کر انیس سو بیاسٹھ تک اس بومبر ایرکرافٹ کو پروڈیوز کیا اور پندرہ سو سے زیادہ ایسے بومبر بنا چکا ہے سوویت یونین نے اس بومبر کے کئی ویرینٹ بنائے جیسے کہ ایریل ریکوننسنس میری ٹائم سرویلنس الیکٹرونک انٹیلیجنس گیدرنگ الیکٹرونک وارفیر اور دوسرے کئی ویرینٹس سوویت یونین نے یہ بومبر کئی ممالک کو بیچے جن میں آرمینیا، آزربائیجان، بیلاروس، جارجیا، مصر، انڈونیشیا، عراق، یکرین جسے یہ وراست میں ملے اور چین کو یہ بومبر بیچے گئے روس سمیت یہ سبھی ممالک اس ایرکرافٹ کو اب ریٹائر کر چکے ہیں لیکن چین نے اس ایرکرافٹ کی لیگیسی کو زندہ رکھا ہے اور اس ایرکرافٹ پر بیزد اپنا بومبر بنایا جو کشیان ایج سکس بومبر ہے جس نے سوویت یونین سے ایک معاہدے کے بعد اس ایرکرافٹ کو بنانا شروع کیا اور اس میں کئی جیدت لاتا گیا اور جدید تقاضوں کے مطابق اپگریڈ کرتا گیا اور اب بھی یہ چینی فضائیہ میں شامل ہے چین نے ایسے دو سو تیس بومبر بنا چکا ہے اور اس کے کئی ویرینٹ بھی بنا چکا ہے ایج سکس کے کرو کی تعداد چار ہے اور اس میں بھی دو انجن ہیں اور اس کی سپیڈ بھی ایک ہزار پچاس کلومیٹر پر آر ہے اور رینج چھ ہزار کلومیٹر ہے اس کے آرمامنٹ کی بات کی جائے تو اس میں تئیس ایم ایم کی سات گنز موجود ہیں لیکن میزائلز میں یہ چین کے سبھی جدیدرین سپر سونک سب سونک کروز میزائلز لینڈ اٹیک اور انٹیشپ میزائلز کیری کر سکتا ہے اور بارہ ہزار کلو گرام کے یہ فری فال بومز بھی کیری کر سکتا ہے سبسکرائب فور مور موسیقی